ایک خاص پوائنٹ جو ہے اس کو یہاں پہ آپ سب کے گوشت گزار کرنا چاہتا ہوں پچھلے دور میں نے کہا تھا کہ جنرل باجوا صاحب جو ہیں وہ کسی درنگ میں یا کسی طریقے سے وعدہ ماف گواہ بنیں گے یہ ساری جو عمرانیت کا پچھلے چار سال کا فتنہ تھا اس کے عمران کچھ دوستوں نے احباب نے اس کے اوپر اپنا اتفاق نہیں کیا تھا لیکن چند دن پہلے آپ نے دیکھا کہ جو شاہد مطلع کے ساتھ جو انٹرویو آیا جنرل باجوا صاحب کا اس کے اندر انہوں نے انٹرویو تو نہیں تھا بلکہ ان کی ایک پرائیوٹ ٹاک تھی جس کو انہوں نے ظاہر ہے باجوا صاحب نے بھی اگر کسی صاحبی کے ساتھ بات کی تو اسی سوچے کی ہوگی کہ چلیں ایک فارمل انٹرویو جو کہ وہ نہیں دے سکتے اس سٹیج کے اوپر جبکہ دو سال کی پابندی ہوتی ہے جب کوئی ریٹائر ہوتا ہے سینئر آفیسر تو اس کے بعد وہ کسی طرح سے سیاست کے اندر حصہ نہیں لے سکتا یا سیاسی معاملات کے اوپر کوئی بات نہیں کر سکتا وہ آفیشنل سیکرٹ ایکٹ کا بھی حصہ ہوتا ہے ویسے بھی یہ لاو ہے یہ کانو قانون ہے تو اب دیکھئے جو باجوا صاحب نے پہلے اسے دو بار لوگوں کے ساتھ باتیں کی پہلی بار انہوں نے اپنا بات کی تھی جاوید چودری صاحب کے ساتھ پھر انہوں نے بات کی اپنا منصور علی خان صاحب کے ساتھ اب انہوں نے بات کی شاہد مطلع کے ساتھ تو اس کے اندر جو باتیں انہوں نے کہیں کیا وہ باتیں کوئی عام سی باتیں ہیں خان صاحب آپ بہت تجربہ تجربہ کار صحافی ہیں اینلسٹ ہیں آپ بھی یہ سمجھتے ہیں یہ جو باتیں کی گئی ہیں ان میں سے ہر بات جو ہے وہ آرٹیکل سکس کی طرف لے جاتی ہے مینمم اب آپ بتائیں کچھ تو خیر اس کے اندر انہوں نے واقعات بیان کیے ہیں جو جو چیز خاص طور پر فیض حمید کے بارے میں انہوں نے کہی ہے کسی طرح سے فیض حمید اگر اس کاؤنٹ کے اندر اگر وہ کیلی جیے کے گلٹی ہو جاتا ہے اپنا ثابت ہو جاتا ہے تو پاکستان پاکستان آمی ایکٹ کے اندر تو اس کی سزا انتہائی سزا ہے اور جس وقت وہ بولے گا اس وقت وہ اکیلہ ہی تو نہیں بولے گا نا اس کے ساتھ وہ تیس منوں کو ساتھ اور انوالب کرے گا اور یہ باتیں عام حالات کے اندر ثبوت کے ساتھ سوائے جنرل باجوا کے کوئی اور نہیں دے سکتا آپ کو جنرل باجوا کا جو اپنا بیان ہوگا کوٹ آف لا کے اندر چاہے وہ ملٹری کوٹ ہو چاہے وہ سیول کوٹ ہو اس کے اندر جب وہ یہ ساری چیزیں سامنے لائے گا تو اس کو آپ کلاسیکلی وعدہ ماف گوا کہیں یا نہ کہیں لیکن وہ گوا تو ضرور ہوگا نا لیکن اتنی بڑی باتیں کہنے کے لیے اس کو وہ اس اس نے کوئی اپنے لیے تو اپنے آپ کو بچانے کے لیے تو کوئی ڈیل کی ہوگی نا اگر ایسی ڈیل اس نے کوئی کی ہے تو پھر پھر تو وہ کلاسیکلی اسی کیٹیگری میں آ جاتا ہے لیکن آج کے جو حالات ہیں پاکستان کے کسی کو اس ساری جو وبا پھیل چکی ہے پاکستان کے اندر جس وبا کا نام عمران خان ہے اس سے بچانے کے لیے ایک سالڈ قسم کا واضح قسم کا ایک ایک ٹرائل ہونا چاہیے اور اس ٹرائل کے اندر اسی طرح کا کوئی ذمہ دار آدمی جس کے پاس ثبوت بھی ہو اور جو فرسٹ ہینڈ وٹنس بھی ہو اور جو خود بھی اس کے اندر انوارڈ ہو جنرل باجوا کو بنالے جی والا ماف گواہ بنا لے نہیں جی وہ تو اس نے خود بننا ہے یہ آفر پتہ نہیں سٹیٹ کرے گی یا نہیں کرے گی وہ ایک دوسری بات ہے لیکن فیصلہ تو جنرل باجوا نہیں کرنا ہے موسیقی